اگر میں اپنے حساب سے دیکھوں تو میں بڑا ایچوکیٹ ہوں اور میں بڑا انکارج ہوا ہوں کیونکہ یہ بہت کمپلیکس ایک پراجیکٹ ہے اور یہ جو ہے نا یہ اربن ایریاز کے بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں ان میں نمبر ون ایشو مورلیس یہی ہے آہ آہ وارٹر سینیٹیشن کا ایشو ہے اور اس میں جو مجھے میں نے جو میرا جو ٹیک اوئے ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے اس کا جو ہولیسٹک اپروچ ہے اس میں کمیونٹی انگیجمنٹ ہے سٹیک ہولر انگیجمنٹ ہے اور اس کے جو پیٹی اے اس کی ٹیم ہے اور جو ادارے ہیں اس میں انوالو ہیں ان کے پاس سارے وہ سکلز اور کمپیٹنسیز ہیں تو ہم ایس شہری ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح جس طرح آپ نے ہمیں بتایا ایکسپلین کیا اسی طرح اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو ایشوز ایمپلیمنٹیشن میں آئیں گے اور لیکن یہ کوئی ایسا راکٹ سائز بھی نہیں ہے یہ آج کل سارا علم جو ہے نا وہ موجود ہے اور اس میں یہ صرف یہ کوشش کریں کہ جو ڈیزائن اور ایمپلیمنٹیشن جو گیپس ہیں نا ان پہ آپ توجہ دیں کہ جو جو لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک آتا ہے اس کو اپنا یہ لرننگ والے جو لوپ ہول ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیں اور کنٹینیوس ایمپلیمنٹ کی طرف آپ جائیں اور الٹیمیٹلی جس طرح پیٹی صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ الٹیمیٹلی اس کی سسٹینیبیلی جو ہے نا وہ مست ہے جو اربن ایشوزیں ہمیں پاکستان میں نظر آتے ہیں اور ادھر بھی نظر آتے ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں کہ مربوط پلاننگ نہیں ہوتی ہے کہ ایک ادھر آتا ہے وہ سڑک کھوتا ہے وہ اپنا انفرسٹرکچر بچھاتا ہے پھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر دوسرے ہفتے جو ہے نا وہ پھر جو نا وہ وہاں وہ کھاڑ پچھاڑ شروع ہوتی ہے تو ان کو آج کل ٹیکنالوجی کے زمانہ ہے کوئی ایسا ایک پلیل فارم بنائیں جو آپ کا بہت موجود ہے جو جی ڈی اے کی شکل میں ہے اس کو اس کے اندر جو پرویجنز ہیں اس کے حساب سے کریں اور یہ وارڈز کا کونسپٹ ہے جو گلگت کا جو پلان ہے ماسٹر پلان ہے اس کے اندر یہ سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں یقیناً آج کی جو گیدرنگ ہے اگرچہ سے پہلے ہم چھوٹے لیول پہ کافی ہماری میٹنگز پی ڈی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اور شروع شروع میں میں خود جو ہنا بڑا کنسان تھا اور بلکہ میں نے پی ڈی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کیا یہ پائپ کا ڈایا بہت ہی چھوٹا سا لگ رہا ہے اور خودائی ادھر آٹھ فٹ نیچے جانے کے بعد ماچس کی تیلی جتنی آپ نے یہ پائپ بچھا دی تو لیکن پھر ہمیں احساس ہوا کی تو جلدی سے میں باغے باغے گیا ہمارے جو واسپ کے ان انجینئرز کے پاس جنہوں نے ہنزہ میں علیہ آباد میں کرمی آباد میں اس پراجیکٹ کو انڈرٹیک کی کمپلیشن پہ گئے تھے تو ان سے میں نے جب پوچھا کہ بھئی یہ پائپ ہے دیکھیں پورے گلی میں یہ پائپ بچھایا جا رہا تو انہوں نے کہا جی بلکل یہ جو پائپ ہے یہ ایک سو ایسی سے لے کے دو سو گرانوں تک کے لیے کافی ہے تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک گلی میں اتنے گرف الحال تو نہیں ہے اور ہو سکتا آگے جا کے بنیں گے تو لہٰذا مجھے تسلیح ہو گئے پھر میں نے بعد میں پیڈی صاحب کو کہا بھی کہ بہت ساروں کا کنسرن تھا لیکن شکر ہے اب ہمیں اس بارے میں تو ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے شاید آپ کا ڈیزائن اکارنگ کے بہترین ہے ابھی صرف یہ ہے کہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ وہ بلکل لوگوں کو ڈائریکٹ سفر کر رہا ہے جہاں ڈگنگ ہو رہی ہے وہاں لوگوں کے مومنٹ سفر ہو رہی ہے اور گاڑیاں آنے جانے کا مسئلہ ہے ادھر جو فیسلیٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو اس لئے ہم سب آج یہی کوشش کر رہے تھے کہ جو کام شروع کیا ہے اس کو جتنے جلد سے جلد ہو سکے کمپلیشن کی طرف جائیں دوسرے پروجیکٹ کے طرح کہیں یہ بھی کوئی سک پروجیکٹ نہ ہو چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب انیل سی نے دیکھے نیچے ریور ویو روڈ بنایا آج سے دو تین سال پہلے وہاں کوئی کسی کو ہوش میں بھی نہیں ہے وہ روڈ بن رہا ہے وہاں لوگوں کو تکلیف تو نہیں تھی لیکن چونکہ آپ کے لحاظ میں جائیں گے وہاں ساپنگ ہوگی تو لوگ جو ہے نا وہ چیخنا شروع کریں گے تو اسی لئے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سب کو بھی اور کنٹریکٹر کو بھی کہ وہ اس بات پر قائل کریں کہ اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنا ہے یہ پروجیکٹ جو ہے گلگت بلستان کے پہلا پروجیکٹ ہے یہ گلگت بلستان کے زندگی اور موت کا ہے اور الحمدللہ سہت کے لحاظ سے اور دگر بدگر مسائل کے لحاظ سے یہ پروجیکٹ خاص سکتے ہیں تو اپنے محمد رکھتا ہے اور جو کم صرف کیا گیا ہے ہم کو بھی تھوڑا سا گرمنٹ کے ساتھ دینا چاہے اور تھکدار کے ساتھ بھی دینا ہی تعاون کرنے چاہے اور تھکدار کو بھی اساتھ رہا چاہے ایک پھوری طور پر کام کرنے کے لئے میں اب نم نہیں لوں گا میرا پروجیکٹ ڈریکٹر جو ہے سب قدلی صاحب ہے یہ وہ دلیر بڑھا ہے کہ جہاں پھون ہوتا ہے وہاں خود موقع پہ پہنچ جاتا ہے اور مسائلہ ہوتے ہیں گرمنٹک مسئلہ یہ حل کرتے ہیں تو میں تو کہہے میں مقدربت کروں گا گرمنٹ سے کہ کہ اس کو پھورے پھور طور پر حل کے جائیں اور جو مسائل ہے اس میں ٹکل کا خرابی ہیں وہ ہم نہیں جانتا ہے اس کو مستقبل طور پر حل کے اسے کہ ان کو حل کرنے کا مدبس کے جائیں اور اس کے جو کھدائے کا مسئلہ ہے کھدائے کا جو ہے water supply ہمارا لکے کو کنداز میں ہے water supply الگ ہونے چاہے یہ الگ ہونے چاہے کہ ہمیں مستقبل میں water supply بھی یہ سوری سیٹم کا پانی مکس نہ ہو ہم اس پراجیکٹ سے جو میگا پراجیکٹ گلگٹ میں آیا ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں کہ کشروڑ مجین مالا امپری میں جو وبائی امراض ہیں جن میں hepatitis C اور ہارڈ کے امراض جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ اس گندہ بانے کی وجہ سے تھا تو ابھی ہم انشاءاللہ جو جڈی اے ہیں ہماری نل سی ہیں ان کی جو participation سے جو ایک پراجیکٹ بند رہا ہے یہاں پہ اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑی بہت issues بڑے پراجیکٹ میں میگا پراجیکٹ میں آتے بھی ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں جی ڈی اے والوں سے اور خاص کار اپنے شفقت صاحب سے کہ اس کو جناب علی بہت جلد اور اس کو دو یعنی کی اس پہ ٹائن پہ صبح شام دو پارٹیشن میں اس کو کر کے اس کو جلدہ جلد تاکہ عوام کے مشکلات کو دیکھتے ہوئے چونکہ ہم اس وقت صوبائی دار اخلافہ گلگت اور یہاں پر پہلی مرتبہ اس قسم کا ایک پروجیکٹ آ چکا ہے تو ہم اس حوالے سے یہاں کے جتنی بھی مکین ہیں یہاں کے جتنی بھی رہائشی ہیں ان کے لئے یہ بلکل نایاب سا اور نیا سا پروجیکٹ ہے اس میں بہت سارے issues آئیں گے جس طرقے سے کہا گیا کہ جناب یہاں پہ لوگوں کے لئے آمد و رفت کے لئے تھوڑے سے مسائل ہیں دو دیگر issues ہیں تو یہ ہوتے رہیں گے کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لئے تھوڑی بہت قربانی آپ نے بھی دینی ہے اب جنگی طور پر جو ہے رفت انٹف ارگنیزیشن ہوئی ہے اب تک اور اس کی کوئی پراپر طرقے سے پلان کے تحت کام نہیں ہوا ہے لہذا اس حوالے سے اب جس طرقے سے ہم پیڈی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کی کمیونٹی موبلائزرز اور ان کی تمام جو رفقہ اکار ہیں اور کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر انلسی بھی اس میں مین سٹیک ہولڈر ہے یہ سارے کے سارے اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لئے کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سسٹینیبل ہو اور اس کی کوالیٹی جو ہے نا اچھی طریقے سے ہو اس کے اندر جو انجینئرنگ اصول ہیں ان کو اپناتے ہوئے جس طرقے سے کام ہو رہا ہے اس کو آگے بڑھانی کی ضرورت ہے لہٰذا اس سے اس علاقے ایکنامکلی طور پر بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا فار ایکزمپل آپ گھر کے اندر اب تک جو پیٹ بنا رہے تھے وہ کم سے کم اس زمانے میں دو سے تین لاکھ روپے کا ایک بن جاتا ہے جبکہ آپ آپ کل جو ہےنا چار پائپوں کے ذریعے سے آپ مین ہول کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے تو اس میں آپ کی کاسٹ ختم ہوگی اور بنیادی چیز یہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ لینڈ کا بڑا ایشو پیدا ہو رہا ہے لوگ سکٹتے جا رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے لہٰذا ہم وہ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے سین کے اندر یا اپنے گھر کے نیچے پیٹ بنائے اور بڑا سا ٹینک بنائے ہول بنائے لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک شہری ماحول کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک نیک شگون ہے میں پرشیٹ کرتا ہوں اپنی شب و روز محنت کر رہے ہیں اور خاص طور پر پیڈی صاحب اور ان کی تمام ٹیم جو ہے نا ان سب کو اور ملسی کو سب کو مبارک بار شفقت علی ہے میں جو پروجیکٹ ہے پی ایس ڈی پی پروجیکٹ میگا پروجیکٹ ہے اس پہ ایس اے پروجیکٹ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں تو پروجیکٹ کو کوڈل فارمیلٹی سے گزار کے بیڈنگ پروسس ٹینڈرنگ پروسس ریوائز پی سیون سے گزار کے ہم امپلیمنٹیشن فیس پہ داخل ہو چکے ہیں اکیس مارج بہتر چوبیس سے اس میگا اچھلے میں اکیس مارج سے لے کے آج چھبیس مئی ہے ہم نے سٹارٹ لیا ہے اور ہماری فیزیکل پروگریس فیفٹین پرسنٹ ہے تو اس سلسلے میں جب پروجیکٹ فیزیکل اگزیکوشن تھا اس سے پہلے جو کہ نیچر آف پروجیکٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ پراسس ہے تھرو کمیونٹی موبیلیزیشن اس پروسس کو ممورنڈ آف انڈرسٹینڈنگ ہم نے سائن کیا اور اکارڈنگلی ہم نے جولائی دوہزار تریس آن وڈ فورڈ موبیلیزیشن اس پروجیکٹ پر شروع کیا جو پروجیکٹ بونڈریز تھی تین پیکیجز میں پروجیکٹ کی بونڈریز بسین سلے کے بابا گلگت پھر ریور کے اس سائٹ پہ پوزیر سائٹ پہ جو ہے تبلغی مرکز ایریاز ہیں یہاں سینیٹیشن اور سیوریج کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور بھی ایریاز ہیں لیکن چونکہ یہ پورا گلگت سٹی پہ مشتمل ہے تو یہاں پہ اس پروجیکٹ کا کام کاغاز کیا ہے تو سوشل موبیلیزیشن پارٹنر جی بیر ایس پی نے فورڈ موبیلیزیشن کی ہے اور ڈیٹیل موبیلیزیشن پروسس ہے تو اسی سلسلے میں ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ جو پروجیکٹ کے دس بارہ سٹیک ہولڈرز ہیں انکلوننگ لائن ڈیپارٹمنٹ میرا آفیس گلگت ڈیولمینت آتھارٹی ان کو اور کونٹریکٹر کنسلٹنٹ اور کمیونٹی ان سب کو سنکرونائز کریں انٹیگریٹ کریں اور ہمیں کمیونٹی کی طرف سے فیڈ بیک ملے جو ہم نے اپیکس کمیٹیاں بنوائی ہیں اور کمیٹیاں بنوائی ہیں ان سب کو آج ہم نے مدعو کیا میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کا خاص کر اپیکس کمیٹی کی ممبران نمبر دران ہے ہمارے اس ایونٹ کو سیکسیسپل بنایا یقیناً آج کا جو ایونٹ تھا کمیونٹی موبولیزیشن اور انگیجمنٹ پروسس کا یہ میرے لیے ایک لیسن لرنڈ ہے بہت ہی فروٹفل ہمارا ایک سیشن رہا اس میں کمیونٹی کی طرف سے کافی خدشات کا اظہار کیا گیا چونکہ پروجیکٹ کی نیچر ایسی ہے ہم گلیوں میں روڈز میں اور جو ہے نا پبلک کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے ان کی روٹین لائف پروجیکٹ ایگزیکوشن سے ٹائم لی ٹیمپریری سفر ہوتی ہے تو مقصد یہ تھا کہ ان سے فیڈ بیگ لے کہ ابھی تک جو لیسن لرنز ہے اس کو ہم اپنے اپ کمیگ جو ایریاس میں کام کریں گے ایون آنگوئنگ جو ایریاس ہے اس میں ہم ریپلکیٹ کریں جو پلیننگ میں جو گیپس ہیں وہ رہ گئی ہیں اس کو ہم انکارپوریٹ کریں انکارپوریٹ کرتے ہوئے ہم کام کریں یقینا یہ ایک جو پروجیکٹ کی نیچر ایسی ہے اس میں لوگوں کو وقتی زہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا لیکن بہتر پلیننگ سے کوارڈینیشن سے سکٹیکھولڈر کے ساتھ ہم کر کے ہم اس کو ایک سکسیسفل پروجیکٹ برائیں گے انشاءاللہ میں آخر میں یہ میرا اپنے کمیونٹی اور اپنے ریسپیکٹ آپ کی سپورٹ آپ کی گائننس ہمیں شامل حال نہیں رہے یہ ہمیں مشکلات سب سے پہلے تو میں اس پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ کو اسپیشلی پی ڈی پروجیکٹ کے ایگزیکیوشن کے وقت اس نے جو تمام سٹیکھولڈر ہیں ان کو آن بوڈ لیا اور لوگوں کے آرہا کے روشنی میں پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یا پروجیکٹ کے جو ڈیفرنٹ سٹیجی سے اس کی ایمیلیمنٹیشن میں لوگوں کو اپنے دست بازو بنایا ہے انشاءاللہ لوگ بھی اس کو مایوس نہیں کریں گے چونکہ گلگت جو ہے وہ ایک پوپلیٹس سٹی ہے اس حوالے سے اور ان لوگوں نے ذارباتیں ہر گھر سے سیوریج کو کلک کر کے ایک خاص ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے کے جانا ہے تو لا مالا لوگ سفر تو کریں گے ہماری کاویش اور کوشش دونوں یہ تھی کہ جی لوگوں کو کم تکلیف دے کے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا وہ کیسے ممکن ہوگا ہم نے جو سنزیشن رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ ایک ہر اپیکس کمیٹی میں وہ رکھے تب ایک وٹس اپ گروپ بنا دے اس میں یہ اپنا ایکشن پلان کو ایکشن ورکنگ پلان کو شیئر کرے تاکہ کمیونٹی کو یہ پتا چلے کہ کس گلی میں کون ٹھیکدار آیا ہے اس کے ورک سکوپ کیا ہے ورک کی سپیکس کیا ہے تاکہ پورے کی پوری قوم اس کو منیٹر کرے اور وقتی طور پر ان کو فیڈ بیک دے اور عوام کو جو مسائل درپیش ہوں وہ ٹائم لی وہ یہ اس کو ریکٹیفائی کریں اس کو حل کریں گے تاکہ پروجیکت کی وجہ سے عوام کم سے کم سفر کریں سفر تو کریں گے نو ڈاؤٹ اور دوسری حکومت سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اس پروجیکت پہ جو بھی فنڈ الوکیشن ہے وہ ٹائم لی انشور کریں تاکہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ پروجیکت کہی ایسا نہ ہو کہ خدای ہو اور وہ وہ ان کے سائٹ سائٹ پہ موجود ہونا ضروری ہے تاکہ کوالیٹی آف ورک کو انشور کیا جا سکے میرے نام شمشاد حسین ہے میں پشتنی باچندگان موزر جلدیت کا صدر ہوں ہماری پبلک جو ہے اس میگا پروجیکٹ تاب سے پہلے بھی ملاقات کی تھی اور ان کی افرس کو حملہ صراحہ تھا کہ انہوں نے بڑی محنتوں سے کاویشوں سے اس پروجیکٹ کو یہاں پہ اس سٹی ملایا چونکہ یہ توان جی بی کا کیپٹل ہے اور پپولیشن انفلکس اتنا زیادہ ہے کہ سینٹیشن اور ہیلتھ کا بڑا پروبلم پیدا ہو رہا تھا یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے ہمارے حصے کا جو بھی کام ہوگا پبلک اس کا بلکس اس سٹی مین کیا کہتے ہیں کشروڑ مجین محلہ عم فری تک اس میں ہمارے جو یوت ہے اس کے صدور ہیں جو بھی سوشل پروگلمز ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو اپنا پروژیکٹ سمجھ کے اس کے ساتھ دے دیں گے صرف ایک بات کی جو ٹیکنیکل اور ان فیچر اس کو سسٹینبلیٹی دوسرا اس کا کوالیٹی کنٹرول کے لیے میں پی ڈی سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے سٹاپ کو بلخصوص جہاں جہاں پہ کام ہیں ان پروگریس سے وہاں پہ بھیج دیں کبھی کبھار آپ بھی وزٹ کریں اور ہمارے آج آج کی اس میٹنگ کو ہم خوش آئے سبجھتے ہیں اس کے اندر ہمارے جو جو اپنا سلم بس بھی دیئے ہیں کوئی ورسپ گروپ بھی بنا دیں تاکہ ہم وقتاں فوقتاں آپ کو انفارم کرتا رہے ہیں ایک دوسرے ساتھ رابطہ رہے گا انشاءاللہ آپ ہم سے مطمئن رہے ہیں اور آپ کو مبارک بات دیتے ہیں مزار سوہل جی ڈی اے میں اس ڈیپٹی ڈائریکٹر میں کام کرتا ہوں کیونکہ جی ڈی اے اس پروجیکٹ کا کلائنٹ ہے تو آج جو یہاں پہ ورکشاپ کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم نے پروجیکٹ پریکٹیکلی جو اوپن کیا ہے اس میں جو مسائل ہیں کمیونٹی کے وہ ہم سنیں ان کو ان کا تدارک کریں تو آج یہاں پہ نوٹی بیلز آئے ان کی سریشنز ہم نے نوٹ کی ہیں تو جو کمی بیشی ہیں یہ چیزیں ہم آئندہ جو اس کو کاؤنٹر کریں گے خاص کر جو کانٹریکٹر کی طرف سے جو کمی بیشی ہے جو سستی ہے ان کا جو فیلنگ مٹیریل کا ایشیوز ہے یا وارٹر سپلائی کے ہیں تو یہ ہم مزید اس کو جو کمی بیشی ہے وہ پوری کریں گے اور جو کمیونٹی کی انوارلمنٹ ہے جو جہاں پہ سٹیک ہولڈرز مسنگ تھے جو گاؤں کے محلے کے ان کو بھی یہاں پہ آج دعوت ہوئی ان کے ہم نے نمبر نوٹ کی ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان بورڈ لیں گے اور جو نئی جو گلیاں سٹریٹس جو اوپن ہوں گی تو اس میں یہ جو مسئلہ ہے کہ کنٹریکٹر ہمارا اس کو ہم جانتے نہیں ہیں یا ان کے طرف سے جو مسئلے ہیں وہ کاؤنٹر ہوں گے تو آج کی جو مٹنگی یہ ہے بہت فروفل رہے اور آج کے لیے مزید بہتر ہوگا میں بحیثیت سوشل موبیلیزیشن انوارمنٹل اینڈ ریہیب سپیشلیسٹ سینیٹری اینڈ سیوریج پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہوں اور آج کے ایونٹ کا مقصد بسکلی ہمارے جو پابگیلگس سے لے کے بسین تک جو ہمارے نوٹبلز ہیں ان کو اکھٹا کرنا تھا ان کو موبیلائز کرنا تھا تاکہ ہم جس طرح کنٹرنمنٹ ایریہ کے اندر ہم نے ایک پیس کمیٹی فارم کیا اسی طرح کشروٹ اور کونداز بہت سارے جتنے بھی ایریاز ہیں بنا کے لوگوں کے کنسنس کو ہم ایڈریس کریں ہم مل کے ایک میکنیزم کو پر کام کریں جس طرح انگریزیں میں کہتے ہیں تعلیہ خاصی نہیں بھجتی ہیں جب تک کمیونٹی آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہوگی جب تک کمیونٹی آن بورڈ نہیں ہوگی تو ان کے مسائل ہم تک کیسے پہنچیں گے تو اس لیے یہ کمیونٹیز کا رول بھی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہ جو اتنا بھی کام ہے اس کو ہم ایکسپیڈرائٹ کریں لوگوں کے کم سے کم مشکلات ہوں آپ کو پتہ اگر ایک گلی بند ہوتی ہے تو وہاں پہ کتنے ایشوز ہوتے ہیں سٹورنٹس کے مسئلے ہوتے ہیں مریضوں کے مسائل ہوتے ہیں ٹرافک منیجمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اور بہت سار ایشوز ہوتے ہیں ایون گروہ میں کچھرہ مہینہ مہینہ تک رہتا ہے تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا تداروخ ہم اس انداز میں کریں کہ ایک اچھے سموت اس کے ساتھ سمارٹ ورک کے ساتھ ہم انیسی کے ساتھ اور ہمارے چیتے ہیں سٹیکھولڈر سے ان کے ساتھ مل کے کوئی ورکنگ میکنیزم تیکھ کریں اس چیز کو ایکسپیڈرائٹ کریں تاکہ لوگوں کے مسائل کم ہوں تینکیو